اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علی صاحب جو کہ اسٹرولجر ہیں اسلامی سکولر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں آپ ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں اسلام علی صاحب کا ایک اپنا انداز ہے ناموں کے حوالے سے کیونکہ ناموں کے حوالے سے مختلف اسٹرولجر کے ساتھ بھی آپ میرے پروگرامز دیکھ رہے ہیں جس میں اسلامی نیمز بھی ہیں اس کے علاوہ وہ نیم جو بتاتے ہیں جو ترقی یافتہ نام بتاتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ اپنے نام کی وجہ سے نیگٹیویٹی کا شکار ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں کو بتانے والا ہی نہیں ہے کہ ہمیں نام رکھنا کہ چاہیے کیونکہ پھر دنیا میں آتے ہیں تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ہمیں پھر پتہ لگتا ہے ہمارا نام تو یہ تھا ہمیں تو عادت پڑ جاتی ہے اس نام سے جو پکارا جائے تب تک ہمیں کھانا زم نہیں ہوتا ہمت نہیں پڑتی وہ نام بدلا جائے اس لیے مشورہ ضروری ہے بلکہ آگے جو بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کے لیے بڑا آپ سمجھیں کیونکہ آگے آنے والی زندگی اگر آپ سوار نہ چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہترین ہے کیونکہ دو ہزار چوبیس میں کون سے نام ایسے ہیں جو اگر آپ کے نام تو نہیں ہیں وہ یہ چیک ضرور کریں اگر اسلامی نام بھی پوچھیں گے ان سے اور وہ نام بھی پوچھیں گے جس سے نیگٹیویٹی کا آپ لوگ شکار ہوتے ہیں جو نہیں رکھنے چاہیے بہت سے نام ایسے ہیں جو اسامہ صاحب نے چینج کرا دی ہیں بزنس کے بھی اور لوگوں کے بھی اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں شکر لگ اسامہ بھئی آپ پہ الزام لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے نام بدل رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ایسا آپ مطلب صبح بندہ شکور ہوتا ہے شام کو وہ کچھ اور بنا ہوتا ہے یہ شرف آپ کو کیوں حاصل ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ علیہ محمد فلک صاحب اس میں جو ہے نا ایک چیز سمجھ نہیں کیا کہ نام بڑا اثر رکھتا ہے آپ کی زندگی میں اور اسی لئے کسی کو غلط نام لینے سے منع کیا گیا اور اسی لئے قرآن میں بلکہ اس کی ممانیت آئی اسی لئے والد کو حکم آیا کہ بہترین نام رکھو یہ حق کیا بچے گا اسی لئے اس کے متعلق جتنی بھی سختی نام کے متعلق بہت زیادہ ہے اور آپ بھی خود اگر اپنی روٹین لائف میں دیکھیں تو خواس کی بنیاد پہ دیکھتے ہوئے خواس مطلب کوئی شخص آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کو اچھا نام القاب دے دیتے ہیں نام ہی دیتے ہیں نا اسی طریقے کسی میں کوئی برائی دیکھتے ہیں تو آپ برا نام دینے لگتے ہیں اس کو کوئی نک رکھ دیتے ہیں اچھا اسی طریقے سے جب آپ کوئی بھی کوئی نام رکھ دیا جاتا ہے تو وہ اس پہ اثر کرنے لگتے ہیں جیسے آپ اپنا کسی کو دیکھ کے نام کیوں دیتے ہیں چلو پھر اگر مطلب کوئی شخص آپ کو برا لگ رہا ہے اس کے اندر کوئی برائی نظر آ رہی ہے تو آپ نام ہی کیوں دیتے ہیں آپ تھپڑ کیوں نہیں مارتے مطلب نفسیات دیکھیں نا آپ اپنی آپ اس کو نام دے کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی طاقت ہے جو آپ نے عمل کیا ہے جس سے آپ کو یہ اتمنان ہو گیا ہے کہ آپ کی اب نام دے دیا ہے نا تو اب آپ کو سکون ہو گیا ہے ورنہ آپ کو تھپڑ مارے بغیر سکون نہیں آنا چاہیے اسی طریقے سے جب آپ نے کسی کو اچھا نام دیا ہے تو القاب دے دیئے جب آپ پرانے دور میں خطاب ملا کرتے تھے تو وہ نام تو وہ کس لیے کہ اب آپ کو اس کا مطلب ہے اس میں کچھ ہے وہ پرلا کہتا ہے یا تم مجھے سر کا خطاب تو تم مجھے پیسے دو سمجھیں اسی طریقے سے پرانے ٹائم سے لے کے اب تک بھی اگر آپ دیکھیں تو ناموں کی ایک پوری سائنس ہے اب آ جائیں کہ پہلے تو آج اس پہ بات میں سمجھتا ہوں کہ نام ڈڑھونے ساؤنڈ زندگی کے جو رونے دھونے کے ساؤنڈ ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے ناموں کے یا ایسے الفاظ سے جڑے نام نہیں ہونے چاہیے جو آپ کی زندگی میں وہ جملے عام اس طرح کے معاملات کے لئے استعمال ہوتے ہیں مر جا مر ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں مر کا لفظ مریم اچھا اسی طریقے سے اگر بات کی جائے آپ کی ہا جب کوئی نقصان ہوتا ہے ہا کا ساؤنڈ ہے تو ہا سے جتنے بھی نام ہیں ہانیا وہ تو وہ بھی کہتے ہیں حاجی صاحب ہا دیا یا ہا دیا مطلب ہا کے ساؤنڈ ہا نکل گئی جی اسی طرح کے نون سے نا نو پہلے ہی نا پا دیتی ہے جی یہ نام کے شروع میں نونہ آگیا اچھا اسی طریقے سے جو ساؤنڈ زینا رونے دھونے کے رو بینا رو بینا مشکلات ہوتی ہیں ہاں رونا دھونا اچھا اب یہ چکر کیا یہ ساؤنڈ میچ کر گئے ہیں روزی نام جیسے رہتے ہیں ہاں روزی رو سے جو بھی شروع ہوں گے اچھا اب بات سمجھیں اس کی کہ یہ میچ کر گئے ان ساؤنڈ سے ان کمانڈ سے جو کہ عام اس سسٹم کو پتا دی بلکل ٹھیک ہے رو 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 کر کے وہی اچھا ہا 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 سے وہی ہا وہ بندہ بھی موت پڑی تب بھی ہا کر رہا نام بھی ہا کر لیا اس کے بعد ایسے نام جو بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں ان کے مطالب اچھے نہ ہوں پراپرلی ایک تو ساؤنڈ میچ کی ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ مطلب اچھا سہر نام کہتے ہیں جی پھر سہر سے صبح کی سہر کہتے ہیں اور ذہن میں جاتا ہے دوسرا سہر بن جاتا ہے تو اس لیے بھی سہر نہ رکھیں ٹھیک ہے اب یہ دو سٹیپس تو یہ ہیں کہ پہلے نام کا مطلب بہت اچھا ہونا چاہیے اب مثال کے طور پر ہیں آپ مادہ پرست پیورلی آپ دنیا پرست ہیں آپ کی جی آپ کے بچے کو یا بچی کو اب آپ نے بنانا تو بڑا مالدار ہے بڑی گاڑیاں بڑا لگزلی ہر کچھ آتا ہے ہر دنیا کا پلیئر دینے اور نام آپ نے رکھ دیا ہے جنت کی خوشبو مثال دینے کل ایک ایسی مجھے کیوری آئی تو میرے ذہن میں آگئے اب یہ جنت کی خوشبو تو ورڈی پلیئر سے چھوٹ کے پھر ہی ہے جنت کی خوشبو ڈیٹیچمنٹ ہے نا دنیا سے پھر ہی جنت ہے جنت ہے تو کیا نام ہوئے اس کا کیا معنی لیا آپ دنیا میں چلو اس کو بتاؤنا میں تمہیں کہتا ہوں فلک کے بھئی آپ فلک صاحب جنت کی خوشبو آپ کہیں گے بھی میں جنت کی خوشبو میں مر گئے ہوں بھئی میں ابھی اوور نہیں ہوا میں ادھر ہوں تو مسئلہ یہ ہے اصل لوگ کہتے ہیں کہ جنت کا باغ ہے یا جنت کا دروازہ ہے اس نہ کہ ناموں کے معنی ہے ارم نام بڑا بھی ہستہ کھیلتا اللہ ہے نا ادھر پھر جیسے اس دن حمزہ کی بات ہوئی تھی ارم بھی ہستی لے آئیں اچھا ہاں چلیں ارم آئی آر ایم آگے ارم بنا تھا آئی آر ایم ہے آئی آر یوں ایم ولی ارم ایک ہی بات ہے ایک بطلب اس میں آئی آر سے مطلب آئی سے شروع ہو رہا ہے چیک ہے تو ارم جو ہے وہ کیا ہوتا ارم کے ساتھ ارم بھی مطلب ایک ڈومینیٹ تو کرنے کی صلاحیت باتم موجود ہوتی حالانکہ یہ بغیر نکتوں کے نام ہے آپ نے جو مطلب کی بات کیا اس مطلب جو کیونکہ باغ ارم جس نے بنائی تھی وہ خدا کے مقابلے میں بنائی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو لوگ اسی کو اس کو باغ جنت کی اس میں کر کے بڑا آپ کی نظر میں ختیجہ نام کیسا ہے ختیجہ بہت اچھا نام ہے نکتوں سے بڑھا ہے نام یہ دیکھیں نکتوں سے جو بڑھا ہے تو غزر ختیجہ کی زندگی کیا تھی اتنی مالدار خاتون قائل تو یہ ملا کہ نبی کی غلامی مل گی ہمارے لیکن اس کے بعد شہبی عبی طالب میں تین سال جیسے کہت اور اسے بھائی وہ جیسے کہہ ڈس کنیکشن برداشت کے اور ادھری وفات بھائی پتے کھائے ٹھیک اور وہ ساری دیکھیں دو باتیں فلک صاحب بڑی کلیر ہیں اگر تو آپ بڑے پریکٹیکل مسلم ہیں اور آپ بچوں کو پریکٹیکلی اسلام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جہت دینا چاہتے ہیں تب تو اسلامی نام رکھیں ٹھیک ہے اور پھر ان کی تقوی کی تیاری کرائیں ان کو پورا خدا پرستی کی طرف لے کے جائیں اگر آپ نے دنیا پرستی اور نام رکھنے آپ نے ثوابن اسلام کے تو وہ ظلم نہ کریں اچھا سمجھ دیں مطلب وہ گناہ بھی کرتا ہے تو وہ نام کا اس کو گناہ اس کے پیرنٹس کو بھی گناہ ہے دیفنیٹی نام اچھا رکھنا دوسری ایک اور بات اب تیاری اب مطلب مثال کے طور پر مچھلی پانی میں ہی پرفارم کر سکتی ہے پانی سے باہر تو بچاری فیل ہو جائے گی جتنی بڑی ویل آ جائے ویل ہو بے شک لیکن اس کا کہہ یہ جی اتنی سی مرگی سے تو مقابلہ کر رہی در پانی سے باہر تو سیم ایز ایز جب آپ اسلامی نام رکھ رہے ہیں جب آپ وہ کر رہے ہیں تو پھر تقوی خدا پرستی پوری اس میدانِ ملک میں سجائیں اس کو پھر دیکھے پرفارمس پھر خدیجہ جیسی پرفارمس آئے گی جس نے اپنا سارا مال رہے خدا میں دے دی اور آج تک اس حضرت کے مقابلے میں ان کے جیسے کہتے ہیں ذات مبارکہ آج بھی بڑے بڑے مرد بھی اس کے سامنے ہی جائیں کہ اسلام پہ اتنا بڑا احسان ایک خاتون نے کیا لیکن وہ خاتون بھی خدیجہ علیہ السلام لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ دنیا پرستوں کو وہ نام دے دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں تو اسی لیے اب آپ کو دنیا پرست نام چاہیے اس کی میں آپ کو گراؤنڈ بتاتا ہوں اے سے آئی سے جے سے کیو سے وائے سے نام رکھیں بیٹا افسر بنے گا بیٹا سرکاری نوکری کسی کو چاہیے ملے گی منسٹر بننا یہی بن سکتا ہے کسی ٹاپ اس میں جانا پوزیشنز یہی ہولڈ کرے گا نام اس کا اے آئی جے کیو وائے سے رکھ دیں ٹھیک ہے لڑکی کا رکھنا ہے تو پھر بیانے کے چکر میں اس کی خوشی کی زندگی کا نہیں سوچنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر بیٹوں بیٹا نہیں ہیں بیٹی کوئی اتنا تکڑا بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر اس کا نام بھی ہے لیکن پھر اس کا اسی نام سے شادی نہ کریں پھر اچھا پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی جنگ میں رہ جائیں گے لڑیں گے آپ اسے لڑکیوں کا کس نام سے رکھیں لڑکی کا سب سے بیس نام بے سے ہوتا ہے بے سے بے سے اور اصل لڑکی کا نام بی کے آر سے ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کی ریزن یہ روبینا آجے گا آر سے یاد صرف روبینا تو نہیں ہو سکتا دنیا میں اور بھی کوئی آر سے آر سے کچھ اور رکھا ہے آہ کوئی آر سے کچھ اور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اصل بات یہ ہے کہ یہ چاند کا نمبر بنے گا مرضی دو سے سورج افسر بندہ چاند اس کا ڈیپینڈنٹ جوڑی بنے گی سورج چاند کی چاند ہمیشہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے سورج کا مرونہ محنت ہوتا ہے جوڑی بہت اچھی بنے گی ہمیشہ ایک ڈاؤن اور ایک ایک دوسرے کے بغیر آئی نہیں سکتے اس کو ضرورت نہیں ہے اب جب سورج سورج کی نہیں بنے گی دونر ڈومینیٹ ہوں گا ٹھیک ہے اسی مقابلے میں زندگی وہ گزر ہوئی سورج کا کیسے پتہ لگے کس نام میں سورج ہے اب جب اے سے شروع ہو رہا ہے آئی سے جے سے کیو سے وائے سے یہ سن کے وہ ہیں ایم بھی تو لیو میں آتا نہیں اب دوسری سائٹ پہ آ جائیں وہ چار نمبر ہے اب ہم نمرالوجی میں جا رہے ہیں ابھی اب جب ہم اس کو ایک دفعہ نکال رہے ہیں تو نمرالوجی سے کر رہے ہیں اگر ہم اس سائٹ سے اگر اس کو پکڑنا چلو یوں سمجھ لیں سن میم کو اگر اٹھانا ہے آپ نے ایز ای لیو سائن تو پھر بھائی اس کی جو لڑکی کے لیے تو یہ ٹھیک نہیں ہے پھر نام ہونے نہیں چاہیے ہاں پھر لڑکے کے لیے ٹھیک ہے لڑکی کے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ نے اس کو آگ دے کے فائے سائن دے کے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے لڑکی کو تو ایڈجسٹیبل ہونا چاہیے یا ہوا ہونا چاہیے بلکہ ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے پانی ہونا چاہیے پانی ہونا چاہیے وارٹر سائن ہی ہونا چاہیے ایک ایڈجسٹیبل ان اینی وی تو پھر اس کو دام بھی وہی سائن سے دینے چاہیے جو پانی کے ہوں اچھا یہ جو ڈیووست ہوتی ہیں زیادہ تر نہیں بنتی کمپیٹیبلیٹی کیا وجہ ہوتی ہے یہ ناموں کی وجہ سے اثر ہوتے ہیں کہ نام رکھ دیا جاتا ہے پتہ نہیں ہوتا ہے جس وقتوں میں رکھا جاتا ہے اس ہی نام سے پکارا جاتا ہے ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیٹ آف برٹ کیلکولیشنز نہیں کرواتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میچ کیا ہوتا ہے کمپیٹیبلیٹی میچ دوسرا یہ ہے کہ فلک صاحب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نام جب رکھ لیتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ڈیسٹی نہیں ہوتی ان کا قصور نہیں ہوتا نصیب بھی رکھواتا ہے یہ نام ٹھیک ہے وہی جو ان کی بنتا ہے مطلب آپ کی شادی ایک کی چھے سے ہو جائے ایک تاریخ پر جو پیدا ہوئے اس کی چھے تاریخ والے سے ہو جائے تو لڑائی آٹھ تاریخ والے سے ہو جائے پھر بھی لڑائی ایک تو ڈیٹو پر ٹکڑا آگئی اچھے اسی طریقے سے اب اگر الفابیٹیکل ٹکڑاؤ بھی ہو جائے گا سمجھیں الفابیٹیکل ٹکڑاؤ بھی اسی طریقے سے ہو جائے گا اور تیسری سیدھی سی بات ہے فرق صاحب بکری میں نے لی ہے تو دودھ لینے کے لیے لی ہے پٹھے ڈالنے کے لیے لی ہے دہری بات اپنے فائدے کے لیے لی ہوں ٹھیک اب یہ بتائیں کہ کون سی شادی میں لڑکا سوچ رہا ہے یہ مجھے فائدہ دے گی میں سوچ رہا ہوں اچھا خود دینے کے چکر میں کوئی بھی نہیں ہے لینے کے چکر میں اس لیے شادی ہے ناکام ہوتی یہ بات ہے دونوں کو پتا ہونا چاہیے اچھے انسان کا جو خواس ہے کہ بھئی پھل دار درخت اسی کی ویلی ہوتی ہے جانور بھی وہی جو دودھ دیں تو اسی طریقے سے رشتے میں بھی فلک اب آپ کی شادی ہے تو آپ نے سوچنا ہے کہ میرے اندر یہ ہے میرے اندر یہ خواس ہے میرے اندر یہ کوالٹی یہ میں نے پیش کرنی ہے اپنے پارٹنر کو تاکہ وہ خوش ہو وہ ایک جو دنیا میں اللہ کی بندی آئی ہے وہ میری ان خصوصیات کو دیکھ کے ان سے بہرہ مند ہو ان سے فیض لے مثلا میں اچھے مزاک کرتا ہوں اچھی کمپنی دیتا ہوں اچھا بائی خلاق گھومنے پھرنے کا شکین ہوں کھانے اچھے بنا تو وٹس ویور آپ کے اندر جو بھی اچھے خواس سمجھتے ہیں از ایک کمپینین وہ پیش کریں اسی طریقے سے لڑکی کے اندر بھی یہ سپیرٹ ہونا چاہیے کہ میں یہ یہ میرے اندر خواس ہیں یہ میں اس کو پیش کروں اس کی زندگی بہتر بناوں اب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ دونے زندگیاں کبھی خراب ہو جائیں اچھا رولہ ہی ادھر ہے میں میں ہو رہی ہے دودھ دینا نہیں بقری پر میں میں کرے گی سیدھا کسائی کے پاس جائے گی کسائی کے پاس دودھ دینا جب تک دودھ دیتی رہے گی زندگی چلے گی جس دن دودھ ختم اس دن پسید ہی پھٹے پہ اب یہی بات سمجھ نہیں آرہی انسان کو کہ بھائی آپ کی بنیاد جو میاں بیوی کی ہے وہ پارٹنرشپ کیوں پارٹنر بننا ہے تو ہوئے اگر ایک ہیوانی جذبے کی صرف تسکین کے لیے تو پھر تو کیا ضرورت ہے اس سب کی مطلب وہ پھر تو شادی کرے نا تو بات یہ ہے کہ شادی کے پیچھے دو افراد پیچھے پوری فیملیز ان کا اصل میں تو ہونا چاہیے کہ میں اس کو خوش کروں گی وہ کہے میں اس کو خوش کروں گا پھر یہ خوشیاں دوبالا ہوں گی اور دو خاندان خوش ہوں گے پلس اس میں ایک مشن بھی ہونا چاہیے کہ میں خدا کی طرف سفر کرنا چاہتا ہوں مجھے پارٹنر بھی وہ چاہیے جو مجھے اس میں مدد کرے نکل کرائے اور مجھے جلد از جلد مارفت خدا کی جو منازل ہیں ہم دونوں مل کے تیہ کریں میں کبھی نہ اٹھ پاؤں نماز کے لئے تو وہ مدد کر رہی ہو جن دنوں میری کتائیاں ہو رہی ہو وہ مجھے ہیلپ کر رہی ہو جس دن مجھے نظر لگے تو وہ دم کرنے کے قابل ہو جس دن میں مطلب کوئی ماں باپ کے ساتھ انچی بولوں تو وہ میرا گلہ پکڑے کہ کیوں جس دن میں کسی حکم میں چوک جاؤں شیطان مجھ پہ ہوئی ہو تو وہ میری مدد کرے کیسے نہ کریں حرام نہ لائیں میں اسی پہ گزارہ کرلوں گی تو یہ جو کمپینین شیپ تھا یہ بہت زبردست رشتہ تھا یہ بڑا پرفارم کرنے کا کام تھا آج سٹینڈر بدل دی ہے یہ تو سوال ہی نہیں جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ سوال ہی نہیں ہوتے شادیوں میں بہت ہی زبردست اور یہ ٹاپک ناظرین کرنے کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہو چکی ہیں ایک تو ناموں کے حوالے سے بھی ہم اسامہ صاحب نے ہمیں بتائی ہیں بلکہ ہم نیکس ٹاپک میں نام بھی پوچھیں گے کہ مردوں کے نام کون سے ہونے چاہیے اور فیملز کے نام کون کون سے ہونے چاہیے اور کون سے زورڈی ایک سائن میں آپ ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا یہ ساری ڈیٹیل میں ہمیں ایک اور ٹاپک کریں گے برحال اس سے بھی انہوں نے کافی آپ لوگوں کو فائدہ دیا یا اگر آپ لوگوں کا کسی بھی ایج میں نام کچھ ہے تو آپ بدل سکتے ہیں باقی سکرین پر نمبر ہے جو لوگ اپنے حوالے سے ہیں کسی بھی ڈپریشن میں تنگی میں یا کوئی بھی معاملات میں پھسے ہوئے ہیں آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں چینل اچھا لگاؤ تو سبسکرائب کریں ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ